کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں ہر سال دنیا بھر میں ہر سال ایک ملین سے ادھک لوگ یعنی دس لاکھ سے ادھک لوگ آتم ہتیا کرتے ہیں ان میں سے دو لاکھ سے ادھک بھارت کے نوازی ہیں یعنی بھارت میں ہر سال دو لاکھ لوگ آتم ہتیا کرتے ہیں دو لاکھ سے ادھک لوگ آج میں مانسک ستھی تھی کی پوری دھارنا کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو آتم ہتیا اور یا کہیں آتم ہتیا کی پریورتی کی اور لے جاتی ہے میں نے کل انگریزی میں اس وشے پر بات کی تھی اس کے بعد مجھے درشکوں سے اسی وشے پر ہندی میں بولنے کے لیے کئی انورود ملے سشاند سنگھ راجپوت کی خود کی جان لینے کا فیصلہ کرنے سے ان کی اچانک ہوئی موت نے مجھے سمیت ہر کسی کو ہلا کر رکھ دیا ہے جی ہاں بلکل جنجور دیا ہے میں کوئی یوگی منووجیانک نہیں ہوں لیکن پچھلے لگ بگ تیس ورشوں سے میں کانونی سلہکار کے روپ میں کام کر رہا ہوں میں نے سیکڑوں اور ہزاروں لوگوں کے ساتھ باتچیت کی انٹریکشن کیا جن کے پاس ویقتیگت، تیشاور اور ویبسائق ستھان میں کانونی مددے تھے اور ان میں سے کئی کے پاس اپنی کانونی سمسیاؤں میں منووجیانک درشتیکون اور مانسک ستیتھی سے ریلیٹڈ مددے تھے یعنی ان کے جو یہ لیگل مددے تھے یا ڈسپیوٹ تھے ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں منووجیانک درشتیکون اور مانسک ستیتھی جڑی ہوئی تھی اور یہ سوہاوک ہوتا ہے کانونی مددوں میں کیا آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں پندرہ سے انتیس ورش اور پندرہ سے انتالیس ورش کے آئیو ورگ میں آتم ہتیا سب سے عام کارن رہا ہے جی ہاں اور کیا آپ جانتے ہیں کہ دو ہزار سولہ میں لانسٹ پبلک ہیلتھ دوارہ ایک وشوسنی شود ادھیان کے انسار بھارت میں دو لاکھ تیس ہزار سے ادھک آتم ہتیاں ہوئی تھی دو ہزار سولہ میں دو لاکھ تیس ہزار سے ادھک آتم ہتیاں ہوئی تھی بھارت میں اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اسی ادھیان کے انسار دنیا بھر میں آتم ہتیاں سے ہونے والی موتوں میں بھارت کا یوگدان 1990 میں 25.3% سے بڑھ کر 2016 میں 36.6% تھا اگر ہم محلاؤں کی بات کریں آتم حتیہ کی اور پرشوں کی آتم حتیہ میں 18.7% سے 24.3% تھا 1990 سے 2016 میں اتنا پیک پہ گیا آتم حتیہ کرنے والے لوگ یا کہیں آتم حتیہ کرنے والے لوگوں کو سماج دوارہ کمزور اور ڈرپوک کہا جاتا ہے بلکل کہ ٹیمڈ ہے یہ کمزور ہے لیکن میں نے ایسے کئی لوگوں کی جیون کا ادھیان کیا جنہوں نے اپنی جان لی حالانکہ میں آتم حتیہ شبد کا ابھی ویقتی کا عبیوگ نہیں کرنا چاہتا ہوں بہت کم کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت کرور لگتا ہے آتم حتیہ شبد جیسے کی یہ ایک گمبیر اور جگنے اپراد ہے کسی کے جیون کو سماپت کرنے کا وکلپ چننا سمیں بددہ نہیں ہے بلکہ اس کے ورود بہت بڑی طاقت ہے یہ اکتہ ادھک جٹل پہلی ہے یہ مائنڈ سوفٹ ویر ہے کہ ایک سمویدنشی پروگرامنگ کا ایک مائنڈ سوفٹ ویر ہے سبھی جانتے ہیں کہ مرتیو اپریہار ہے انیویٹیبل ہے لیکن موت کو جلدی بلانا جیون کی وفلتا ہے نہ کی مرتک کی وفلتا سمیں سمیں پر جیون انوچت ہو سکتا ہے ہم سب نے یہ انوبھو کیا ہے اپنے جیون میں انوچت گھڑناوں کو انوبھو کیا ہے کوئی یہ نہیں کہہ ستا اس نے انوبھو نہیں کیا کچھ لوگ اسے سوکار کرتے ہیں جبکہ انے اپنے جیون کو جان سے مار دیتے ہیں اسی کو آتم ہتیا کہتے ہیں جہاں وہ ایک فیلیر کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے اسفلتا کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے چکت سا ویجیان نے افسد وکتتو ویکار چنتا ویکار اور مادک درویوں کو سیون جیسے آتم ہتیا کے جھکاو کے لیے کئی پارم پر سامانے کارنوں پر وشواس کرنا جاری رکھا ہے جس میں شراب اور کچھ وشیش دباؤں کا اپیوگ بھی شامل ہے لیکن واسطو میں کوئی بھی پردی کرن کے ساتھ نشکر نکالنے میں سکشم نہیں ہے جیسے کی واسطوی کارن کیا ہے آتم ہتیا کے لیے یہ صرف کسی پرکار کا مانسک ویکار بن کے رہ گیا ہے کچھ آتم ہتیایں آوےگی کرتیوں کے کارن ہوتی ہیں ہم سب جانتے ہیں تناف کے کارن جیسے آرثک سنگرس سے سمبند ٹوٹنا یا اتھپیڑن جیسا سنکٹ پیدا ہونا ویڈمبنا یہ ہے کہ مانسک ستیتھی کو نشید مانا جاتا ہے ایک انتر نہرت یعنی ایک اندر چھپا ہوا یا دبا ہوا مانا جاتا ہے اس کو اور نجیستیتھی کے روپ میں مانا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی پرسنل چیز ہے جیسے شاریرک چوٹ ہوتی ہے کوئی بیماری ہوتی ہے تو مانسک ویکار کے وپریت اس کے بارے میں لوگ کھلا ویچار کرتے ہیں جہاں پہ فیزیکل انجری ہوتی ہے لیکن مانسک انجری کو لوگ ڈسکس نہیں کرتے ہیں ہم سبھی کو یہ سوکار کرنا چاہیے کہ ہم سے پرتیک کے پاس ایک ادویتی دماغ سوفٹ ویر ہے جسے پرکرتک روپ سے شروع کرنے کے لیے کرمہ دیشت کیا گیا ہے اور جیسے جیسے ہم جیون میں بڑھتے جاتے ہیں نئے کارے کرم آتے جاتے ہیں ہمارے دماغ میں یہ ہمارے دن پرتی دن کے مقابلوں انوبھوں آدھی پہ ادھارت ہوتے ہیں جنہیں ہم پربھاوشالی گھٹنا بھی کہتے ہیں یہ گھٹنائیں بھاونائیں کا ایک جنم کرتی ہیں ہماری بھاونائوں کی ایک شرنکھلا کا نرمان کرتی ہیں جو ہمارے دماغ کے اندر سنگھت اور بوتل بند ہو جاتی ہیں اور وشواسوں اور وچاروں اور دھارناؤں میں پرورتت ہو جاتی ہیں یہی کارن ہے کہ آپ لوگوں کو ویود وچاروں اور وشواسوں کے ساتھ کتنے لوگ آس پاس نظر آتے ہیں ہر ایک اپنے وچار ہوتے ہیں جو ان کے انبھووں پر بیشد ہوتے ہیں اب کچھ لوگ ان وچاروں کے بارے میں کھلتے ہیں اور اپنے دوستوں سے مطروں سے رشتے داروں سے بحث کرتے ہیں اپنے بھائی بہنوں سے بحث کرتے ہیں انہیں اس طرح کا سمرتھن ملتا ہے یہ بھاوناتمک اور منو ویجیانک سواستے کے لیے سکراتمک روپ میں مانا جاتا ہے اور ایک ستھرثہ پردان کرتا ہے اور ایک ترک سنگتہ کا سنتولن لاتا ہے آپ کے مائنڈ میں اگر اب یہ ڈسکس کرتے ہیں پھر ایسے لوگ بھی ہیں جو انورڈ لکنگ ہیں انتر مکھی ہیں ایک اکیلے پن میں ستھت ہیں یا تو پس یا اپنے پسند سے یا مجبوری سے جیسے کووید 19 کے کارن پچھلے تین مہین کے لوک ہاں میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے انوبھو میرے ساتھ سانجا کیے اور میں نے انہیں سلا دی کہ وہ کسی دوسرے وچار والے کسی پرامرش داتا یا منو ویجیانک سے سلا لیں اور قریبی دوستوں سے مطروں سے بھائیوں سے بہنوں سے چچیرے بھائیوں سے بہنوں سے ایک گہری بات چیت کریں جن پر انہیں بھروسہ ہے وہ بہت ضروری ہے تو آئیے آج ہم ایک پرتگیا لیتے ہیں کہ ٹیکسٹ میسیجز کے ابھیاس کو ہم بند کریں جب ہم واسطو میں فون اٹھا کر دوسرے ویکتی سے بات کر سکتے جہاں پہ وہ ایسی ستی ہے ہم بات ہی کر سکتے ہیں تو ہم ٹیکسٹ میسیجز نہ بھیجیں اور ان سے بات کریں یا کچھ لوگوں سے ہم ویکتیگت روپ سے بھی مل سکتے ہیں تو انہیں بھی ہم ٹیکسٹ میسیجز کیوں کریں انہیں فون کیوں کریں انہیں ویکتیگت روپ سے ملیں اور یہ اتنا ضروری ہے اگر یہ ہم نے ابھی نہیں کیا تو بہت دیر ہو جائے گی یہ بہت مہت مہت پورن سٹیپ ہم کو اٹھانا ہوگا نہیں تو سشاند سنگھ راجپور جیسے کئی لوگوں کو اپنی جان گوانی پڑے گی دھنیواد اگلی بار پھر ملیں گے آپ کے چوئس کے ویڈیو کے ساتھ دھنیواد